بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زبیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعمیر سیرت وہ بھی آئی جیس اف ٹی وی پر ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئینے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ کلک آپ کی مستقبل کی زندگی کو بدل دے یا معاشرے پہ کوئی مصبت کردار ادا کرے ناظرین آج کا جو ہمارا زیر بحث موضوع ہے وہ ہے گھرور اور تکبر یہ ایک ہمارے معاشرے کا بہت بڑا منفی اثرات پیدا کرتا ہے کس طرح سے ایک امیر آدمی غریب کو حکیر سمجھتا ہے اسی سلسلے میں ہمیں اپنے سٹوڈیو میں موضوع کیا ہے جناب چیرمین آئی جیس اف زین اللہ عبدین صاحب کو جی زین صاحب السلام علیکم جی وآلیکم جی زین صاحب ہم نے اکثر دیکھا ہے غرور اور تکبر عام ہوتا جا رہا ہے تو اس کو ہم اپنے اندر سے کس طرح ختم کر سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ویورز کو جو غرور اور تکبر کے لغوی معنی ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے ملک صاحب غرور کا مطلب ہے دھوکہ دینا اور تکبر کا مطلب ہے بھرائی مطلب دوسروں کو حکیر جانا مطلب جس چیز کے لغوی معنی ہی دوسروں کو حکیر جاننا یا دھوکہ دینے کے ہیں تو وہ چیز تو اچھی ہو ہی نہیں سکتی اور دوسری چیز جو ہمیں اپنے ویورز کو جو ہے وہ آج نصیحت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ غرور اور غفلت کا نشہ جو ہے نا یہ شراب کے نشے سے بھی بڑا نشہ ہے شراب کے نشے کے بعد تو ملک صاحب انسان جلد ہوش میں آ جاتا ہے لیکن غرور اور تکبر کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جس سے انسان جب تک ہوش میں آتا ہے تب تک اس کے سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے یہاں پہ مجھے اپنے اسادزہ کی ایک جو ہے وہ کچھ الفاظ ملک صاحب یہاں پر یاد آ رہے ہیں کہ قبر کی مٹی ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں قبر کی مٹی ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں کہ لوگ جب مر جاتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے پھر مت کر اتنا غرور اپنے پہ اے انسان کہ پھر مت کر اپنے پہ اتنا غرور اے انسان جانے خدا نے کتنے تیرے جیسے بنا بنا کر مٹا دیئے تو ہمیں غرور سے جو ہے وہ بچنا ہے غرور ایک ایسی بیماری ہے ملک صاحب جو کسی بھی کم ظرف انسان کو لگتی ہے سب سے پہلے یہ غرور کم ظرف انسان کو آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا اور لوگ انہیں اپنے پیروں میں اپنے پاؤں میں رونتے پھریں گے پھر کچھ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا گیا ہے تو پھر فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تقبر اور غرور کیا کرتے تھے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تقبر کرنے والا شخص کس قدر ناپسان دے جی جنہیں صاحب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو مطلب کوئی اپنی چیز وائرل ہونے پہ یا کوئی ان کو ایک عوضہ ملتا ہے تو وہ اپنے سے جو دوسرے دوست ہیں ان کو بھول جاتے ہیں مطلب ان پہ غرور کرتے ہیں اپنی آنکھیں ماتھے پہ لے آتے ہیں تو ایک دم مطلب جب ان کو ایک عروج ملتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو وہ حکیر سمجھتے ہیں مطلب ان کو کوئی اتنا کم ذرف سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنا بھی گوالا نہیں کرتے کہ مطلب ان کی کمیونٹی اتنی بڑی رہتی ہے کہ سمٹائمز وہ اب سمجھتے نہیں ہے کہ ہم بھی کبھی اسی کمیونٹی کا حصہ تھے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی ملک صاحب بالکل جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوہ گری کا میں ملک صاحب یہاں پر سورہ لکمان کی آیت نمبر اٹھارہ کا جو ترجمہ ہے وہ اپنے ویورز کے سامنے رکھوں گا جو سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکر کر مت چل یہ کون فرمارے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں قرآن مجید میں اور زمین کے اوپر اکر کر مت چل بے شک اللہ ہر متقبر اور اترا کر چلنے والے کو سخت ناپسند فرماتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ کو غرور کے ساتھ تقبر کے ساتھ جو ہے وہ اس زمین پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ بے حد ناپسند ہیں اب آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے میں سے نکلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو ماتھوں پر رکھ لیتے ہیں تو ایک چیز جو بڑی سمجھنے والی ہے جس طرح گھڑی کی سوئی کو آگے یا پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا نا اسی طرح گردن اونچی کرنے سے یا نیچے کرنے سے کسی کی اوقات نہیں بدل جاتی تو انسان کو جو ہے وہ اپنے ماضی کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے دوسری چیز آپ نے کبھی سنے کہ کسی آجیز شخص کو اس کی آجیزی نے ڈبو دیا ہو کبھی بھی نہیں سنا ہوگا ہمیشہ یہی سنا ہوگا کہ ایک شخص کو اس کے تقبر اور غرور نے ڈبو دیا تو ملک صاحب ہمیں اپنے دوستوں کو یہی بتانا ہے کہ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد جو ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کے کسی ایک پرزے کو ہلاتے ہیں نا تو انسان کو جو ہے وہ اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے اچھا یہ لوگ اکثر زمین پہ بھی اکڑ کر چلتے ہیں مطلب ان کا چلنے کا انداز ہوتا ہے حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو چلنے کا انداز تھا اس میں بڑی ہی انکساری تھی بڑی ہی آجی تھی ہمیشہ سے بڑا ہی عدب سے چلتے تھے ایمانکہ پاؤں بھی زمین پر نہیں مارتے تھے زور سے تو یہ لوگ اکثر اکڑ کر چلتے ہیں اپنے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کیا بڑا رو�� والی ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے ملک صاحب کس چیز کی اکر کس چیز کا غرور انسان کی زندگی ہے کتنی مختصر تھی زندگی ہے اسی زمین کے اوپر آپ آج اکر کے چلتے ہیں کل اسی زمین کے اندر آپ نے جانا ہے آج اگر آپ اس زمین کے اوپر اکر کر غرور اور تقبر کے ساتھ چلیں گے تو کل جس وقت آپ نے اس زمین کے حوالے خود کو کرنا ہے تو پھر اگر اس وقت اس زمین نے اپنا غرور اور تقبر دکھایا تو اس وقت جو ہے وہ نہ آپ کی پسلیاں بچیں گی نہ آپ بچیں گے اور مطلب میں اس چیز کے اوپر حیران ہوتا ہوں ملک صاحب کس چیز کا غرور ہے کیا مطلب آپ کی زندگی زیادہ سے زیادہ کتنی ہے پچاس سال 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 ستر سال ایک دن جوانی بھی ڈھل جاتی ہے ایک دن آپ کا بچپن بھی گزر جاتا ہے ایک دن آپ براپے میں جو ہے جب کئی لوگوں کو تو میں نے یہ دیکھا جن کی بڑی شان و شوکت والی جوانی تھی براپے کے اندر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ خادم تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو خدا کے لیے جو آپ کی زندگی ہے اس کو غرور اور تقبر سے پاک ہو کر آجزی اور انکساری کے ساتھ گزاریں اسی کے اندر فلاہ ہے عجیز این صاحب یہ غرور اور تقبر سے بچا کیس طرح جا سکتا ہے مطلب اکثر لوگ گناہ کر کے بھی بڑے فخر محسوس کرتے ہیں تو مطلب ہم لوگ اس کو کیس طرح سے اپنے اندر سے ختم کر سکتے ہیں ملک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ غرور اور تقبر سے اگر بچنا ہے تو اسلام میں پہل کریں مطلب آپ اپنے سے چھوٹوں کو اسلام کریں اگر آپ نے غرور اور تقبر سے بچنا ہے کئی لوگوں کو آپ دیکھئے گا مطلب وہ اسلام کے لیے ہاتھ بھی صحیح طرح سے نہیں ملاتے مطلب یہ ایسے سپریٹ ایسے ہاتھ کر کے ملاتے ہیں مطلب پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اگر آپ نے غرور اور تقبر سے بچنا ہے تو اسلام میں پہل کرنا سیکھیں سب سے پہلی جیس اور اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ غرور یا تقبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صرف اور صرف اگر آپ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عشق اور محبت پیدا کر لیتے ہیں اور اپنا اصل عشق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں تو اس عشق کی خاطر جو ہے وہ اپنے اندر سے تقبر اور غرور کو ختم کرنے کیلئے جنگ لڑیں اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے آج کے دور میں جی جائن صاحب ویورز کو کوئی ایک چھوٹا سا پیغام آخر میں دینا چاہئے تو پلیز دیکھیں ملک صاحب بہت شکریہ اور سب سے اہم چیز جو میں اپنے ویورز کو آج بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستو خدا کے لیے غرور تقبر اس سے دور رہیں اور اپنی انا کے لیے جو ہے کہ جی میں فلان اپنے فلان دوست کو اس لیے نہیں بلاتا میری انا کا مسئلہ ہے بھئی اپنی انا کو ایک سائٹ پر رکھ دیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ کس قدر گناہ کرنے کے بعد بھی جب اللہ کی بارگاہ میں آزیر ہوتی ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے وہ تو پھر معاف کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے بے تہاشا گناہوں کو معاف کرتا ہے تو آپ انسان کے اندر کس چیز کی اکر ہے جو معاف نہیں کرتے تو میں ملک صاحب یہی اپنے ویورز سے گزارش کروں گا کہ معاف کرنا سیکھیں چیزوں کو درگزر کرنا سیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ بڑا بنانے کی بجائے ان کو سمیٹ نہ سیکھیں جی زین صاحب گفتگو کافی لمبی ہو چکی ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو آپ کی بات سمجھ لگی ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کارنڈی ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی لازمی کلک کریں اور کمنٹ بھی لازمی کریں ہو سکتا ہے آپ کا یہ کمنٹ یا یہ کسی کو ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو اس کی زندگی بدل دے یا کوئی معاشرے میں کوئی مصبت کردار ادا کرے کوئی ایک بھی شخص اگر ہماری اس ویڈیو سے متاثر ہو کر یہ اپنے اندر سے گرور اور تکبر کو ختم کرتا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و مانوے رکھیں پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات